عمران خان صاحب کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہونے جا رہی ہے ایک پرانا کیس اس کی ڈیٹ لگ گئی ہے عمران خان صاحب نے جناب اڈیالا جیل سے ایک خصوصی پیغام بھیجا ہے فرق یہ ہے کہ اب تکلیف محسوس ہو رہی ہے دوائنر خیبر پکتن کو وزیراعلا خیبر پکتن کو علی امین پر ذاتی حملے کر رہا ہے یہاں وہی قانون ہے جو جنگل کا بادشاہ کہتا ہے باپ کے باپ کی وجہ سے باپ آپ کے ساتھ تھا اکتر کی جو ایگزامپل دیں نا یہ سوچے سمجھے ایک سکیم کے تحت جو ہے وہ دی جا رہی ہے فوج اور لوگوں کو آمنے سامنے نہیں کیا جاتا آپ نے کیا یہ ذرا میں سخت بات آپ کہنے لگوں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین اس ویلوگ کے اندر بڑی تفصیل سے بات کریں کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہونے جا رہی ہے یہ معاملہ کیا ہے اند تک اس ویڈیو کو دیکھئے گا آگے چل کے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی تک میرا خیال میں آپ نے میڈیا کے اوپر سی زیادہ کوریج نہیں دیکھی ہوگی تو اس لئے بڑے غوار سے اس ویڈیو کو دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن پریس کیجئے آل ویڈیوز کو پریس کیجئے اور اس ویڈیو سے متعلق اپنا فیڈبیک ہمیں نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آچھا جی سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی کی شرعہ میں مسلسل کمی کا رجحان جاری ہے that's the good news اور مہنگائی کی شرعہ میں ایک آشار یا چھے فیصد سفر چھے فیصد کمی واقع ہوئی ہے سالانہ بنیادوں میں بھی مہنگائی کی شرعہ میں اب کمی دیکھی جاری ہے ایکیس آشار یا بائیس فیصد کے اوپر جو ہے یہ آگیا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ ایک وقت میں یہ ہائر تھرٹیز بلکہ فورٹیز کو بھی ٹچ کر رہی تھی اب یہ کرتے کرتے ابھی بھی کافی زیادہ ہے کم نہیں ہے ایکیس فیصد کے اوپر ابھی بھی موجود ہے لیکن اب اس کا جو ہے وہ ڈراپ نظر آ رہا ہے آہستہ آہستہ نیچے جاتے ہوئے آچھا جی اس کے علاوہ امران خان صاحب نے جناب اڈیالا جیل سے ایک خصوصی پیغام بھیجا ہے بڑا لمبا پیغام ہے خط نہیں ہے یہ ابھی خط آنا ہے جو سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے آرمی چیف کو جو ہے وہ خط لکھ رہے ہیں اور وہ جلدی باہر آئے گا لیکن ابھی یہ پیغام آیا ہے اب اس پیغام کو ذرا غور سے سنیے گا اس کو ایویلیویڈ بھی کرتے ہیں انہوں نے کہا جی جمہوریت کے بنیاد اخلاقی میار ہے جمہوریت اخلاقی قوت پر چلائی جاتی ہے اگر جمہوریت میں اخلاقیات کا فقدان ہو تو وہ جمہوریت نہیں کہلاتی جس طرح سے پاکستان میں ڈنڈے سے جمہوریت چلائی جاری ہے یہ جمہوریت کی تزہیق ہے آپ کے دور میں نہیں چلتی تھی کیا آپ کے دور میں جمہوریت کے ڈنڈے سے نہیں چلتی تھی اس وقت ڈنڈا جو ہے محکمہ زراعت کے کسانوں کے پاس ہوتا تھا اور وہ یہ کام کرتے تھے اور وہ ڈنڈا ہی تھا حضور جو جہازوں میں لوگوں کو بھر بھر کے آپ کے بنی گالا پر لینڈ کرواتا تھا وہ ڈنڈا ہی تھا جس کے بارے میں آپ خود یہ فرما چکے ہیں کہ جب ہمیں بجٹ کے اوپر ووٹ چاہیے ہوتے تھے تو ہم ان سے کہتے تھے بندے کٹھے کر کے تھے یہ کسر جاتی ہیں وہ اخلاقیات جب صادق سنجانی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے تو چودہ بندے جو ہیں ان کے حالات بدل جاتے ہیں اور جب ووٹ ڈالنے کی باری آتی ہے تو چودہ بندے غائب ہو جاتے ہیں یہ کیسے اقدار تھے آپ کے دور میں حضور جب صاحفیوں کو اٹھا لیا جاتا تھا جب اپوزیشن کو بند کیا جا رہا تھا تب سب کچھ کیا ہو رہا تھا خیر آپ کا بھی ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے اس کے بعد آگے کہتے ہیں جی بوشا بی بی کو جس طریقے سے اڈیالہ جیل میں پانچ روز میں دو سزائیں سنائی گئیں اس مس کنڈکٹ پر جج عبالحسنات اور جج قدرت اللہ کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے یہ آپ کا رائٹ ہے یہ بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں انہیں نے کہا القادر ٹرسٹ کیس بھی انہی کیسز کی رفتار پر چلایا جا رہا ہے جبکہ دیگر سیاستدانوں کی مقدمہ جو کہ انہی عدالتوں میں زیر الطماء ہے ان پر لمبی لمبی تاریخیں دی جاتی ہیں اس کے برقس ہمارے خلاف کیسز میں ایک ہفتے میں تین تین چار چار پیشیں لگائی جا رہی ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹرائل کی کاروائی نومل انداز میں آگے بڑھائی جائے بھائی کمال ہے جب پینما میں سے اکما نکلا تھا تو تب کیا ہو رہا تھا تب وہ انصاف کے دائد ہو رہا تھا سب کچھ اور جب نواز شریف کے خلاف جب نیاب کے اندر کیسز سنائے دے رہے تھے اور اس وقت دردر کر کے ڈیٹے چل رہی تھی اور جج محمد بشیر صاحب یاد ہے کون ہے جج محمد بشیر صاحب جی جی وہی جج تو اس وقت سب کچھ کیا تھا اور نیاب کو جب اس وقت ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا اس وقت سب کچھ کیا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ذہن میں رکھیے گا میں فور در ریکارڈ یہ کہہ دوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب اس وقت غلط ہو رہا تھا تو آج جو کچھ ہے وہ صحیح ہے وہ بھی غلط تھا اب بھی غلط ہے فرق یہ ہے کہ اب تکلیف محسوس ہو رہی ہے درد محسوس ہو رہا ہے چوبن محسوس ہو رہی ہے حرارت محسوس ہو رہی ہے جس کی ویسے اب پتہ لگ رہا ہے سسٹم میں اتنی خرابیاں ہیں اسی لئے تو آپ کی بہن نے پچھلے دنوں مافی مانگی تھی کہ اب جب ہمارے اوپر بیٹی ہے تو اس لئے ہمیں احساس ہوا ہے کہ سسٹم کتنا خراب ہے بلکہ اس کو سسٹم کہنا چاہیے سسٹم تو کہنا نہیں چاہیے یہ سسٹم کتنا خراب ہے اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے یہ سوال ہے کہ ہماری نو مئی اور آٹ فروری کے حوالے سے پیٹیشنز کو کیوں نہیں سنا جا رہا ہمارا ٹرائل بھی نواز شریف عاصف علی زرداری اور یوسف رضا گلانی کے ٹرائل کی طرز پر چلائے جائے نواز شریف عاصف علی زرداری اور یوسف رضا گلانی کے حالیہ دور کے ٹرائل کے مطابق چلائے جائے اصل بات یہ بات پوری کریں اس طرح نہیں جس طرح ماضی میں چلتے تھے یہ بھی ساتھ کہے نا یہ نظام انصاف کی شکست ہے اس سے عام آدمی کا نظام انصاف سے اعتماد اٹھ چکا ہے نظام انصاف کے اوپر سے اعتماد کئی سال پہلے ہی اٹھ گیا تھا عام آدمی کا اس وقت ملک دو عصو میں بٹا ہوا ہے ایک فارم فوری سیون والے جنہیں فارم فوری سیون کے ذریعے جتبایا گیا اور اتدار سوپا گیا فارم فوری سیون کے بینیفیشری سے جب کوئی سوال کرتا ہے تو وہ اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں یا تک کہ اس کی ذاتیات پر اتراتے ہیں چاہے ان کی اپنی ذاتی حیثیت کچھ بھی نہ ہو جھوٹ کو بچانے کے لئے ججز اور میڈیا پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے دوسری جانے فارم فوری فائی والے ہیں جن پر ہر قسم کا ظلم اور تشدد کیا گیا جالی فارم فوری فائی کے ذریعے ان کی جیت کو شکست میں تبدیل کیا گیا یہ بات ان کی بالکل درست ہے یہ سارا نظام جھوٹ پر مبنی ہے اس کا واحد مقصد جھوٹ کی حفاظت کرنا ہے صدر وزیراعظم اور وزیراعظم تمام جھوٹے نظام کے نمائندے ہیں جنہیں جھوٹے طریقے سے ان کرسیوں پر بٹھایا گیا اور ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے اختیار آپ کے پاس بھی نہیں تھا یہ کس قسم کی جمہوریت ہے کہ تمام جماعتوں کو جلسوں کی اجازت ہے لیکن تحریک انصاف جلسہ نہیں کر سکتی زیادتی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہماری گزشتہ حکومت ہو یا خیبر پختنخواہ کی موجودہ حکومت کس جگہ پر ہم نے جلسے جلوس کے نقاط پر پابندی لگائی ہے لیکن یہاں ہمیں ہم کہیں پر بھی جلسے کے لئے اجازت مانگنے جاتے ہیں تو اس پر جھوٹے مقدمات بنا دیا جاتے ہیں یہاں پر بلکل بات صحیح کہہ رہے ہیں خان صاحب کو تمام سیاسی جماعتوں کو ایکول فیر پلے کی اجازت بلکل ملنی چاہیے اس جھوٹے نظام کا نمائندہ فارم فوری سیون کا بینیفیشری گورنر خیبر پختنخواہ وزیر علیہ خیبر پختنخواہ علی امین پر ذاتی حملے کر رہا ہے what گورنر علی امین کے اوپر کا علی امین نے گورنر کے لئے دروازے بند کر دی ہیں بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ اور جو لینگویج یوز کی ہے انہوں نے علی امین گھنڈا پور نہیں کیڑے ذاتی حملے کرتے مچھاں دے کوئی بیٹ کے کومنٹ کرتا ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے وہ خان صاحب کو میرے خیر میں انفرمیشن ہی نہیں ہے اندر بیٹ کے ان کو پوری بات پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اور اسی جالی نظام کے جالی نمائندوں نے جسس بابر ستار کے خلاف بیانات جاری کیا اور پس کانفرنسے کی جالی فارم فوری سیون کی پیداوار موڈل ٹاؤن کا وہ شخص جو سو ووڈ بھی حاصل نہ کر سکا ہے اس سے جالی طریقے سے ام اے نے بنا دیا گیا اور اب وہ اپنے آقاؤں کے حکم پر جسس بابر ستار کے خلاف بیانات دے رہا ہے اچھا یہ بیسیکلی میرے خیال میں انہوں نے ان کو لگائی ہے آن چودری کو کیونکہ موڈل ٹاؤن سے وہی جیتے ہیں نا فارم فوری فائی فارم فوری سیون والا چکر جو ہے وہ آن چودری کو پڑھا ہے اور انہوں نے پچھلے دنوں ابھی یہ پریس کانفرنس بھی کی ہے بابر ستار صاحب والے معاملے کے اوپر تو یہ میرے خیال میں یہ ادھر لگائی ہے انہوں نے آج سا جی آگے کہتے ہیں جنگل کے بادشاہ نے سارے نظام پر قبضہ کیا ہوا ہے یہاں وہی قانون ہے جو جنگل کا بادشاہ کہتا ہے ہم نے پجاب اسیمبلی اس لئے تحلیل کی کیونکہ جنگل کا بادشاہ ہماری حکومت گرانے کی کوشش کر رہا تھا میں اس کو ڈیکوڈ کر دیتا ہوں کہ بیسکلی آرمی چیف کے اوپر بات کر رہے ہیں یہ ان کا نام میں نے بتا چکا ہوں ماضی کے اندر بھی انہوں نے ان کا نام رکھا ہے جنگل کا بادشاہ اچھا ویسے باہدہ ویسے جنگل کا بادشاہ شیئر ہوتا ہے اسے ان میں رکھے گا ٹھیک ہے تو آپ ویسے تو شاید ان کا مزاک اڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ ان کو انڈریکٹلی شیئر ہی کہہ رہے ہیں اینیوی کہا تھا کہ آپ نے اسیمبلیاں اس لئے تحلیل کی تھی کیونکہ جنرل باجوا نے آپ سے کہا تھا انہوں نے تجویز دی تھی اور آپ نے ان کی تجویز مان لی تھی اور ابھی یہ جو پچھلا اتوار گزرا ہے غور سے میری بات سنیے گا یہ پچھلا اتوار گزرا ہے آریف علی صاحب یہاں لہور آئے ہوئے تھے اور کم از کم پچیس صحافی بیٹھے ہوئے تھے میرے خیال میں بیس سے پچیس صحافی بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اسیمبلیاں اس لئے تحلیل کی تھی تاکہ الیکشن جلدی کروایا جا سکے اور ہم لوگ اس کو ایک پولٹیکل موف کے طور پر ہم نے یہ سارا کچھ کیا تھا کیونکہ ہم نے مختلف وکیلوں سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جناب آئین اور قانون میں اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ نوے دن سے آگے اس معاملے کو لے جا سکیں تو ہم نے تو اس لئے اسیمبلیاں تحلیل کی ہیں اب آپ کہتے ہیں ہم نے اس لئے اسیمبلیاں تحلیل کی ہیں کیونکہ جنگل کا بادشاہ جو ہے اس نے تنگ کیا ہوا تھا کون سی بات مانی جائے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے ایم پی ایس کو ڈرائی دھمکایا جا رہا تھا اور جمہوریت کا یہ اصول ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں تو دوبارہ عوام سے رجوع کیا جاتا ہے ہم نے جمہوری اصول اپنایا ہوئے دوبارہ عوام سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی حکومت گرا دی ٹھیک تو بیسکلی آپ نے اس لئے گرا دی اصل بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس لئے گرا دی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس وقت گرا دی جب آپ پوری طرح سائفر والا جو ڈراما تھا نا وہ رچا چکے ہوئے تھے حقیقت یہ ہے اور آپ نے جب اس کی وجہ سے وہ سمپٹی ویو آ گئی تب آپ نے کہا اللہ جی ہن کر آؤ الیکشن ورنہ یہ وہی عمران خان صاحب ہے جو کہتے تھے کہ اگر صرف دو سو لوگ مجھے کہہ دے نا صرف دو سو لوگ یہ بیان موجود ہیں کہ اگر صرف دو سو لوگ مجھے کہہ دیں کہ الیکشن کراو تو میں کہوں گا کراو الیکشن یہ بیان موجود ہے عمران خان صاحب کا میں کوئی حرانکی کی بات نہیں بتا رہا لیکن دو سو پتہ نہیں کتنے سو لوگوں نے آپ کے دور میں آپ کے خلاف اتجاج کی آپ نے تو نہیں کروایا الیکشن آپ کے اگینس لانگ مارچ ہوا لوگوں نے آپ کو سیلیکٹڈ کہا دوزار اٹھارہ کے الیکشنز پہ ڈاؤٹ کیا نہیں کر رہا ہے آپ نے الیکشن کیونکہ آپ کو پتا تھا آپ نے پی ٹی آئے کے لوگوں نے یہاں تک کہا تھا مجھے یاد ہے دوسرے تیسرے سال میں جا کے کہ عثمان بزدار کو ہم اس لئے نہیں ہٹا رہے ہم عثمان بزدار کو اس لئے نہیں ہٹا رہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم اگلا وزیراعلا جب لانے کی کوشش کریں گے نا تو پنجاب اسمڈی میں بغاوت ہو جائے گی اور ہم شاید اگلا وزیراعلا منتخب نہ کروا سکیں تو اس لئے ٹھیک ہے ایڈی ڈنٹنگ پینٹنگ کر آگے اہی وزیراعلا چلاو اس کی مرمت کر آگے اسی وزیراعلا کو چلاو یہ وجہ تھی کہ آپ نے یہ اس وقت جو ہے ان کو چینج بھی نہیں کیا کیونکہ آپ کے بعد نمبر گیم نہیں تھی آپ الیکشن میں جانے سے اتنا ڈرتے تھے آگے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح ہمارے لوگوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے بلوچستان اور آزاد کشمیرے ہماری حکومتیں گرائیں اور پپٹس کھڑے کر دیئے جن کو عوام کی کوئی حمایت حاصل نہیں جب اس طرح کی حکومتیں قائم کی جاتی ہیں تو پھر آزاد کشمیر جیسا ردعمل آ جاتا ہے بلوچستان میں بھی اس طرح کی حالات ہیں جہاں عوامی امنگوں کے خلاف حکومتیں بنائی جاتی ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں وہاں بھی ایسے حالات جنم لیتے ہیں آپ کے دور میں بلوچستان کی حکومت کس طرح بنی تھی چلیں باقی ساری باتیں چھوڑتے ہیں باپ کس طرح بنا تھا بتائیے باپ کا باپ کون تھا باپ کے باپ کی وجہ سے باپ آپ کے ساتھ تھا نا دوبارہ سن لیں جملہ دوبارہ سن لیں پاکستان تحریک انصاف کے کوئی لوگ اگر اس کو ڈنائے کرنا چاہتے ہیں تو سن لیں کہ باپ کے باپ کی وجہ سے باپ آپ کے ساتھ تھا کیا یہ حقیقت نہیں ہے آج آپ کہتے ہیں جی بلوچستان کی حکومتیں اس طرح بنائی جاتی ہیں جب آپ کے دور میں بندری تھی تب اختلاف کیا تھا آپ نے اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی مشرقی پاکستان جس کا میں خود گواہ ہوں انیس سو اکتر میں جب میں خود وہاں موجود تھا اور میں نے دیکھا کہ وہ لوگ الہدگی نہیں بلکہ اپنے حقوق چاہتے تھے لیکن جب ان پر کریک ڈاؤن کیا گیا اور ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے تو وہ الہدگی کی طرف چلے گئے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی جالی اور جھوٹے نظام کی ویسے ہوئی تھی آج بھی اسی جالی جھوٹے نظام سے ملکی سالمیت کو خطرہ لاحق ہے یہ اکتر کی جو اگزامپلز ہیں نا یہ سوچے سمجھے ایک سکیم کے تحت جو ہے وہ دی جا رہی ہے اور وہ میں یہ ذرا میں سخت بات اب کہنے لگوں میری نظر میں نا وہ شخص بڑا ظالم ہوتا ہے بہت ظالم ہوتا ہے کہ جب کوئی کلیش آنے لگے نا چاہے دو دوستوں میں ہو دو بھائیوں میں ہو گھر میں رشتداروں میں کبھی بھی ہو تو وہ دس سال پرانا واقعہ اس کا زخم کریت کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے مطلب وہ یوں کرے اور آپ کے جسم کے اوپر اس کو پتا ہو کہ اس کی ہڈینا یہاں پہ ٹوٹی تھی یا اس کو ٹانکیں یہاں پہ لگے تھے یا اس کو درد یہاں پہ ہوتا ہے وہ وہیں پہ جا کے انگلی لگے ایسے ٹائم کے اوپر صرف اپنے اپنے کیس کو بیلڈ کرنے کے لئے اکتر کی اگزامپل دینا اکتر کی اگزامپل کے اگر آپ نے بات کرنی ہے نا تو معذرت کے ساتھ آپ کا جو اپوزیشن لیڈر جس کو آپ نے بنایا ہے نا بات پھر اس کے دادے تک جائے گی کہ اس نے بنگلہ دیش میں کیا 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 اس وقت مشرقی پاکستان میں انہوں نے کیا 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 کچھ کیا شیخ مجیب اور ایمان کے اوپر اگر آپ کو اتنا پیار آ رہا ہے اتنا دل میں درد اٹھ رہا ہے تو پھر جا کے بٹھائیے عمر ایوب کو سامنے اور اسے پوچھے کہ بیٹا کیا کیا تھا آپ کے دادا جی نے مشرقی پاکستان میں کیا کیا گل کھلائے تھے شیخ مجیب اور ایمان کی آم ٹویسٹنگ کس طرح کی تھی سمجھائیں تو صحیح ذرا تھوڑا آپ کے خیال میں یعیہ خان آیا اور یعیہ خان کے آتے ساتھ ہی سب کچھ ہو گیا کہانی یہاں سے نہیں شروع ہوتی کہانی تو سنتالی سے سٹارٹ ہوتی ہے جب اردو اور منگالی زبان کا جو ہے پھڑا شروع ہوتا ہے کہانی تو وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد سوہر وردی صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب وہ وزیراعظم بنتے ہیں پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے بات بڑی لمبی ہے آپ نے ایک کتر اٹھا لیا جی ایک کتر میں صرف ہی ہوتا ہے ایک کتر کو سمجھنے کے لئے سنتالیس سے گاڑی چلانی پڑے گی سنتالیس سٹالیس انچاس پچاس اکاون باون تر اپن کہانی بڑی لمبی چلے گی پھر یہ اس عادت کو چھوڑیں بار بار ایک کتر ایک کتر کی ایزامپل دینا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ میں گزشتہ روز نیاب ترامیم کیس میں اپنی پیشی سے مطلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں بولنے کے لئے مکمل تیار تھا لیکن مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا گیا اس کیس کی کاروئی کو لائیو نشر کیا جانا چاہیے تھا امید کرتا ہوں اگلی بار مجھے بولنے کا موقع دیا جائے گا یہ لوگ صرف ایک آدمی سے اس قدر خوفزن ہیں کہ اس کی تصویر نشر کرنے سے بھی ڈرتے ہیں یہ ملک الیٹ کلچر کا شکار ہے امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھتا جا رہا ہے اس شافیہ نے ملک پر قبضہ کا رکھا ہے خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا گیا کہ میں سپریم کورٹ میں موجود تھا اور مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا گیا خان صاحب یہ جلسہ نہیں ہے یہ جلسہ نہیں ہے جس میں فیصل جعوید سپریم کورٹ پر پوڈیم کے اوپر آئے گا اور آ کے کہے گا کپتان ہے آپ عمران خان ہے آپ اور اس کے بعد خان صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کے بولنا شروع کر دیں گے سپریم کورٹ کے اندر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے میرے بھائی اور آپ ایک پٹیشنر ہیں وہ مغدوم علی خان دلائل دے رہا ہے انہوں چپ کرا دی ہے مغدوم علی خان چپ کر جا عمران خان آگیا پہلے ایڈی سن لو ایک ہی کہہ رہے ہیں یہ جناب عمران خان صاحب شروع کر دیں تقریر سارے چپ کر جو بھئی کوئی نہ بولے کوئی نہ بولے چپ کر جا کیونکہ عمران خان صاحب آگیا حضور نے پٹیشنر بننے کا اگر وہاں پہ درخواست دی ہوئی ہے تو اس کے بعد بھائی آپ کی جب باری آئی گی تو آپ بولیں گے نا جب پٹیشنرز کی لسٹ ہے وہاں پہ یا جو بھی اپنے لوگ دلائل دے رہے ہیں وہ باری باری ہوگا نا ایک ایک کر کے آپ کو ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کروا دیئے اب جب آپ کی باری آئی گی تو پھر آپ کھل کے بولیے کہ آپ ایک دن دلائل دیں دو دن دیں وہ آپ کی مرضی ہے پھر وہ آپ کا ٹائم ہوگا لیکن یہ جلسہ تو نہیں ہے نا کہ اس سے پہلے جو ہے وہ باقی سارے جو ہے وہ سٹیج کو گرمانے کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے جس طرح آپ کی پی ٹی آئی کے لوگ کہ جی انہوں بیٹھ کے تیار کرو کیونکہ خان صاحب آ رہے ہیں پھر خان صاحب دا ہیلیکاپٹر آندہ سی اور ناللے گراؤنڈج کھڑا ہندہ سی پھر خان صاحب جو ہے وہ گوچی کی گلاسز پہن کے باہر آتے تھے چٹے رنگیں شلوار کرتے کے اندر اب میری یہ جو گفتگو ہو رہی ہوگی نا پاکستان طریقین صاحب کے لوگ اس سے بھی خوش ہو رہے ہوں گے پھر کپتان چپل تھلے پائی ہندی سی اور اس کے بعد جو ہے وہ آ رہے ہیں اور اس کے بعد سیڑھیوں کے اوپر یوں کر کے اس کے بعد سٹیج کے اوپر چڑھ کے خان صاحب نے آگے جناب تقریر کرنے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور آپ نہ بینچ کا حصہ ہیں ٹھیک ہے اور نہ یہ آپ کا کوئی سٹیج ہے کہ جی مجھے بولنے نہیں دیا گیا ویٹ فور یور ٹرن ویٹ فور یور ٹرن اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی نظام اس جگہ پہنچ چکا ہے کہ شاموت قریشی اور پرویز علیہی جیسے بڑے سیاستدان جیلوں میں قید ہیں وہ اگر آج یہ کہہ دیں کہ تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں تو جیل سے نکل جائیں گے یہ آپ کی بات بالکل درست ہے انہوں نے کہا مذاکرات پر سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ فوری سیون والوں سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے نگرہ وزیراعظم کے بیان کے بعد اس حکومت کے قائم رہنے کا کوئی کیا جواز ہے کاکڑ نے حنیف عباسی کو تانہ دے کر شباشری کو پیغام بھیجا انوارو لکھ کاکڑ اور کمیشنر آولپنڈی کے بیانات کی روشری میں فوری سیون کی حقیقت کھلے گی تو یہ حکومت خود بخود گر جائے گی ان سے کیا بات کرو چیف جسٹس ایک دبنگ آدمی ہے اچھا چیف جسٹس ایک دبنگ آدمی ہے چیف جسٹس نے کہا بھٹو کو فیر ٹرائل نہیں ملا میں چیف جسٹس سوال کرتا ہوں کیا مجھے فیر ٹرائل دیا جا رہا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ انصاف ہوگا ڈاکٹر یاسمین راشد نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے انصاف کا مطالبہ کیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یاسمین راشد اور باقی خواتین کا کیا قصو اچھا ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس دبنگ آدمی ہے دوسری جگہ آپ کی پارٹی ان کا اس نیفہ مانگ رہی ہے آپ نے تو ان سے کہا ہے نا کہ چیف جسٹس مصطفی ہو جائیں یہ آپ کی پارٹی کی طرف سے ڈیمانڈ آئی بھی ہے کس بات کو ماننا ہے اب ہم نے یہ بھی تو بتائیے انہوں نے کہا جس طرح ملک چلایا جا رہا ہے اس سے ملکی سلامتی خطر میں پڑ جائے گی یہ جنگ آمریت کے خلاف جنگ چل رہی ہے آرمی چیف کو خط اپنی ذات کے لئے نہیں بلکہ ملک کے لئے لکھوں گا وکلا کو خط تیار کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہیں اس خط میں بتاؤں گا کہ ازاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے اور ملک جہاں جا رہا ہے اس پر ہمیں سوچنا پڑے گا فوج اور لوگوں کو آمنے سامنے نہیں کیا جاتا آپ نے کیا ہے آپ کرتے رہے ہیں یہ میر جعفر میر سادے کیا تھا سارا یہ سارا کچھ آپ کرتے رہے ہیں اور آپ خود یہ کہتے رہے ہیں آپ کی پارٹی کہتی رہی ہے کہ آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے آپ کہتے رہے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا آپ نے کہا ہے جنرل باجوا کے اوپر جب اس وقت مسلمن نون حملے کرتی تھی تو آپ کہتے تھے کہ یہ جنرل باجوا پہ نہیں فوج پہ حملہ آئی ہے یہ آپ کہتے تھے تو جب ان کے لئے یہ فارملہ تھا اور اگر آپ یہ کریں تو پھر آپ کی بات کو فوج پہ حملہ کنسیڈر نہ کیا جائے اور حضور اللہ نو مئی کیا ہے آپ نے نو مئی کیا ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے نہیں لے کر آنا کیا کیا ہے نو مئی کو آپ لوگوں نے جی ایچ کیو کے سامنے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر مثالیں ہی مثالیں ہیں پھر آپ دوسری جگہ کہتے ہیں جی فوج اور عوام کو آمنے سامنے نہیں لے کر آنا عجیب بات ہے بنیادی انسانی حقوق میں سب سے بڑا حق اپنے نمائندوں کو خود متقب کرنے کا اختیار ہے آج جا کے یہ بات یاد آئیے خان صاحب کو چلیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے علاوہ جو دوسری عمران خان صاحب کے لئے پروبلماتک سیچویشن ہے وہ ہے جناب ایک پرانا کیس اس کی ڈیٹ لگ گئی ہے اب آپ حیران ہوں گے یاد پہلی ہی تنے کیسے چلیں اب یہ کونسی ہے یہ ٹیرین وائٹ کیس ہے جناب اس کی ڈیٹ دوبارہ لگ گئی ہے اور اسلامباد ہائی کوٹ نے اس میں بڑی پیشرفت ہوئی ہے اور ایک سال کے بعد دوبارہ یہ کیس جو ہے سماعت کے لئے مقرر ہو گیا ہے اور اسلامباد ہائی کوٹ نے ٹیرین کیس کی سماعت کے لئے جسس تارک محمود جانگیری کی سبراہی میں نیا لاجر بینچ تشکیل دے دیا ہے جس میں جسس ارباب محمد تاہر جسس سمن رفت امتیاز جو ہیں وہ بینچ کا حصہ ہوں گے اور اکیس بہی کو اس کیس کی سماعت ہونی ہے بیسکلی چیف جسس آمیر فاروقی سبراہی میں اس کیس کی پہلے سماعت ہو رہی تھی لیکن یہ بینچ ٹوڑیا تھا اور اس میں جسس موسیٰ نختر کیانی اور جسس ارباب محمد تاہر جو ہے اس بینچ کا حصہ تھے ان دونوں نے چیف جسس سے مشاورت کے بغیر جو ہے اپنی رائے دینے کا فیصلہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیس جو ہے وہ ناقابل سماعت ہے اور اس کے بعد اس رائے کو اسلامباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیا گیا تھا یہ بیسکلی میں سال پہلے جو ہوا تھا میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں اور بعد میں اس کے بعد یہ جو ہے وہ اس رائے کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا اور پھر دوبارہ یہ کیس نہیں لگا تب سے لے کر آج تک یہ دوبارہ یہ کیس نہیں لگا اور اب جب یہ کیس لگا ہے تو چیف جسٹس نے آپ کو اس کیس میں سے نکال لیا ہے اور اب اس کے اندر جو ہے ایک نیا بینچ بنا دیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو نیا بینچ ہے وہ اس کیس کے حوالے سے سماعت کو کس طرح آگے لے کے چلتا ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ